سبسکرائی کیجئے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا مبلی ہے نا آپ لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں سنو غور سے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا جب تم نے برائی کو دیکھا تو اس کو بدلنے کی کوشش کیوں نہ کی جب تم نے برائی کو دیکھا تو اس کو بدلنے کی کیوں کوشش نہیں کی بندہ کہے گا اے اللہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے کس کی وجہ سے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہی اس کا مستحق تھا کہ تم مجھ سے ہی ڈرتا میں اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا کہ تم مجھ سے ہی ڈرتا اب جب خود ہی گناہوں میں ہم گرفتار ہو جائیں تو پھر گناہوں سے روکیں گے کیسے ہمارا دل گناہوں کی طرف خود ہی مائل ہوتا ہو تو کسی کو برائی سے روکیں گے کیسے تو یاد رکھیں قیامت میں اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یہ سوال پوچھے گا کہ برائی کو دیکھا اور بدلنے کی طاقت رکھنے کے باوجود تو نے اس کی کوشش کیوں نہیں کی کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی مروت میں برائیوں کو جھیل لیتے ہیں اور بدلنے کے لیے یا اسے بچنے کی طاقی نہیں کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ قیامت کے دن سوال پہلے دوسری حدیث مبارکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک لوگوں کی ناراضی مول لے کر اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے یعنی ایک بندے نے سوچا یہ ناراض ہو تو وہ مجھے کیا لے نہ دیتا ہے میرا رب راضی ہو بس کافی ہے تو میرا مولا اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے میرا بندہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے یہ کمال کی پر لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا مندی کا تعلیم ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے اب یہاں بہت سمجھنے کی بات ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو جاتا ہے جہاں پر خورافات وغیرہ کا کچھ حاملہ ہو تو آدمی مروت کے اندر یہ بول رہا ہے تو چلو کھڑے ہو کر پانی پیڑو کھڑے ہو کر کچھ کھا لو اس طریقے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے کچھ مروت ہم کسی کی کر کے اللہ کو ناراض کر دیتے تو بندہ سوچتا ہے یہ مبلنگ ہو کر عالم ہو کر مولانا ہو کر ماما پھرکت داڑی رکھ کر جب یہ سب کر رہا ہے اور میرے سامنے یہ کر رہا ہے تو پتہ نہیں پیچھے کیا کر رہا ہوگا تو اس کے دل میں اس کی محبت نہیں پیدا ہوتی ناراض نہیں پیدا ہوتی اور اگر کسی نے یہ کیا کہ وہ کھڑے ہو کر کھا رہا ہے اور ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کر کنارے پر بیٹھ کر کے بوفے نہیں کھا رہا ہے بلکہ بیٹھ گیا کرسی پر بیٹھ کر کھا لیا یا نیچے بیٹھ کر کھا لیا یہ نہیں سوچا کہ دنیا کیا سوچے گی کہ یہ انپڑ اور گمار آدمی ہیں یا کیا ہے اللہ نہ کرے معادرلہ کوئی اگر یہ سوچے اور لوگوں کی اس نے پرواہ نہیں کیا یہ اس کے دل میں محبت کس چیز نے پیدا کی میرے قریب نے پیدا فرمائی اس عمل کی وجہ سے جو عمل اس نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا تو مبلد کو چاہیے کہ کبھی بھی انسان کو راضی کرنے کے چکتر میں اللہ کو ناراض نہ کرے اللہ کو ناراض نہ کرے اور اگر کوئی اللہ کو راضی کر لے اور اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے تو اللہ ایسے کی محبت لوگوں کی دلوں میں خود ہی پیدا فرمائی یہ اس قریب نے شاہد ہے میری میری کمنٹ شیئے جارو کریے موسیقا